دوستو راجہ مہراجاؤں کی لڑائیاں تو سنی ہیں آج ہم راجہ مہراجاؤں کا ایک ہزار برس پرانا سامان دیکھیں گے جس میں ان کے کپڑے، سستر، بھالے، مورتیاں آج بھی ہیں تو آج ہم مہراجہ چھتر سال میوزیو دھویلہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا نظارہ کچھ اس پرکار سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی سندر بھپ طریقے سے ہیں اور یہ مدفردیش کے چھتر پور جلے میں دھویلہ ناماکستان پر دیکھ سکتے ہیں بنے ہیں اور اس کے جس باہر توپیں رکھیں جو بہت پورانی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے جس بغل میں دیکھیں گے تو ایک اور ہمیں توپ دیکھنے کو ملے گی دوست اندر ابھی بہت کچھ ہے ابھی دکھانے کو اندھر جاؤں گا میں دکھاؤں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے نٹکا سے یہ کلاکاری کر رکھی ہے یہ محل تھا محل کو میوزیوم کے اس میں بدل دیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری کے کر کملو دوارہ جوالا نہرو کے دوارہ یہاں پر وہ دگھاٹن کیا گیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مورتیاں ہیں جو بہت پورانی یہ دیکھ سکتے ہیں سیو درگاہ ہے جہاں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں دوست یہاں پر انیک مورتیاں ہیں جو کئی ہزاروں برس پرانی ہیں جو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ادبوت کر دیتی یہ دیکھئے گڑیس مورتی کچھ اس پرکار سے ہیں اور یہ الگ الگ خدائی کے دوران نکلی ہیں پھر یہاں پر یہ استعبت کروا دی ان مورتیوں میں کچھ ایسی ادبوت کلاکاری دیکھنے کو ملتی ہے جو بہت اچھے سکت کر دیتی آپ ان مورتیوں کو دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے بنایا ہے اسی سمائے کی مورتیاں میں دیکھ سکتے ہیں رکھی ہیں میوزیم میں جو ہمیں سب سب پہلی بار دیکھنے کو ملے گی دوست یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان مورتیوں میں کئی مورتیاں کئی عورتیں اکیری گئی ہیں دیکھ سکتے ہیں اور کس پرکار سے یہاں پر یہ لپی ہے دیکھ سکتے ہیں اس سمائے جو چلا کرتی تھی یہ الگ ٹائپ کی لپی ہے جو لکھنے اکنے بالی ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر سر رکھے ہیں موٹیوں کے الگ الگ پرکار کے یہاں پر آپ دیکھی سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اندر آگن میں آئیں گے ابھی بہت کچھ ہے ابھی دکھانے کو راجاؤں کے تلوار ہیں بہت کچھ رکھا یہ مہاراجہ 76 سال تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہے سستر دیرگا ابھی یہ بند ہے یہاں پر توپے بھالو بندو کے تلوار سب کچھ رکھا ہے اب اس کے بعد آنگیں بڑھیں گے اور آنگیں بڑھتے ہی چتر دیرگا جس میں راجاؤں کی پینٹنگ بنی ہے اسی سمائے کی تو دیکھ سکتے ہیں اب ہم آ چکے ہیں اس پینٹنگ میں یہ پینٹنگ مہاراجہ 76 سال کی ہے جو بہت ہی عدود کر دیتی ہے کس پرکار سے گھوڑے پر سوار مہاراجہ 76 سال یہ ریال پینٹنگ ہے ان کی جب ہم آنگیں کیوں اور بڑھیں گے تو وہاں راجاؤں کی بھی پینٹنگ ملتی ہے کوئی پنہ کے راجہ تھے کوئی ستنا کے الگ الگ جگہ کے جو تمام بندلخنٹ راج میں پڑھتے تھے سبھی کی یہاں پر پینٹنگ دکھائی گئی ہے اور ایک پینٹنگ اور ہے یہ سادھی کی پینٹنگ جب ایک بار سادھی ہوئی تھی انہی راجاؤں کی تو کچھ اسپکار سے ہویا کرتی تھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے گھوڑے ہاتھی ساج باجے کے ساتھ راجہ مہاراجہوں کی سادھی کچھ اسپکار سے ہویا کرتی تھی اس پینٹنگ میں دکھایا گیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب آئیں گے ہم جہاں پر عدوز سیسے لگے ہیں آپ بھی آچھا چکت رہ جائیں گے ان سیسوں کو دیکھ کر جب آپ یہاں پر آئیں گے تو اس میں بہت چھوٹے قدمے اور موٹے قدمے ہم دکھائی دیں گے جب اس کے بعد دوسرے سیسے میں آئیں گے تو اس میں بہت لمبے بلکہ چھوٹے قدمے اور لمبے میں ہو جائیں گے پتہ نہیں کیسے سیسے ہیں اور اس کے بعد اب ہم دوسرے سیسے میں جائیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈبل تین لوگ دیکھ رہے ہیں ایک سیسے میں یہاں پر مکیری خود کی ہے یہ تصویر یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار کا نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر بہت میں موٹا ہے بھی ہو چکا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور الگ الگ ایک سیسے اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ عدبت لگا تھا جس میں بنا کپڑوں کے لوگ دیکھ سکتے تھے مگر وہ سمائے کے ساتھ بند کروا دیا کسی نے بتا رہے ہیں اور یہ ہو بات سچ بھی ہو سکتی ہے اور گلت بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ سیمپل جیسا دکھ رہا ہے اور اس چیسے میں دیکھنا میں کتنا لمبا ہو گیا دوست یہ پتہ نہیں کب کے سیسے ہیں اور کیسے کیا بنائے گئے یہاں لکھا تو کچھ ہے نہیں ہے سیسے ہیں جسے آپ دیکھ کر آپ بھی دیکھیں گے کس پرکار سے ہیں تو یہ سیسے ہیں سبھی الگ الگ پرکار کے سیسے یہاں پر ساتھ آٹھ سیسے میکسیمم لگے ہیں جو سب میں الگ الگ چھوی ہمیں اپنی دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ دیکھی سکتے ہیں اور میں بگل میں آپ کو نوٹس کر کے دکھا دوں یہ اس میوزیم میں مہراجہ چھتر سال کے اس میں میں پھر موٹا ہو گیا اور بہت ہی عدوت ہے یہاں کا نظارہ اب اس کے بعد ہم باہر چلیں گے اور باہر دیکھیں گے ان مورتیوں کو بہت ہی کس تو درامنی سے مورتیاں لگتی ہیں بہت بھیانک سیر سنگھ کی اکرتی کی اب یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر اور بیسڑا و دیرگاہ اسے کہا جاتا ہے اب دیکھیں گے اس میں ہے کیا اندھر آئیں گے تو اندھر سب سے پہلے ہم یہاں دیکھیں گے کہ چاروں طرف تو مورتیاں رکھیں مورتیاں کے جسٹ بگل میں یہاں پر کچھ پتھر رکھے ہیں اور یہ مٹکے بغیرہ کہ کچھ یہاں پر پارٹس رکھے ہیں اور الگ الگ پرکار کے یہ دیکھ سکتے ہیں کھیل کھلونا جیسا بنا ہو گیا ہے چھوٹا سا گھر سمراج بنایا کرتی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے برتن جو یوز کیا کرتے تھے اس سمائے راجہ مہراجہ جو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رکھ دیئے اور ہزاروں برس ہیں کئی تو بہت پرانی ہیں آٹھ پندرہ پندرہ سو برس پرانی چیزیں یہاں پر نو سو دیکھی سکتے ہیں بہت پرانی رکھی ہوئی ہیں تو دیکھی سکتے ہیں یہاں کا کچھ عدبت نظارہ ہے اور اس کیسا میوزیم نہیں دیکھنے کو ملے گا جہاں انیک مورتیاں اور یہاں پر رکھی گئی ہو الگ الگ پرکار سے تو چاروں طرف سے آپ دیکھی سکتے ہیں اور گھومنے کے لئے بھی لوگ بہت دور دور سے یہاں پر آتی ہیں اس کے بعد اب ہم آپ کو مین پوئنٹ دکھانے والے ہیں راجہ مہراجہوں کے کپڑے اور کیسے یوچ کیا کرتے تھے اور کیا کیا تھا ان کے پہننے کے لئے کیسے تھالیاں تھیں جو کھانا کھایا کرتے تھے تو یہاں پر یہ مورتیاں پہلے دیکھئی ہر مورتیاں ہر روم میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر آئیں گے تو یہ راجہ مہراجہوں کے جو اسی سمائے کے دیکھ سکتے ہیں ٹوپی ہے جو تاج ہے اور یہاں پر دیکھئے ایک کو کپڑا ہے جو راجہ پہنا کرتے تھے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرگار سے ہویا تھا تھا دیکھی سکتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم آگے آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راجہ مہراجہوں کے کچھ تیر کمان جیسے ایسے لگ رہے ہیں سنگ چککو سب کچھ یہاں پر دیا پانسو پچیس ریز بھی تک یہاں پر چیزیں رکھی ہیں یہاں پر آپ دیکھی سکتے ہیں ہزاروں برس پرانی بستوں میں آج بھی کس پرکار سے رکھی ہوئی ہیں یہاں آپ دیکھیں یہ ہے راجہ مہراجہوں کے کوٹ جو پہنا کرتے تھے کچھ اس پرکار سے ہوئے کرتے تھے دوستوں یہ کوٹ ہے اور اس پرکار کی ڈیجائن کلاکاری کر رکھی ہے اس میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں عدوست سنگ رکھے ہیں اور الگ الگ پرکار کی یہاں کوئی چھوٹے مہراج کے کپڑے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار کی تھے اور ایسے بنایا کرتے تھے اس سمائے جو آج یہاں پر بلکہ سیب رکھے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اور ہمیں کوٹ دیکھنے کو ملا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار اس نے تھے راجہ مہراجہوں کے سپ جو الگ الگ پرکار کے مہنگے کپڑے پہنا کرتے تھے اور یہ دیکھئے اس میں کچھ چیزیں رکھی ہیں اور ایک ساعد اس بڑا الگ الگ پرکار کی رسیاں بھی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کوڑا بولتے ہیں اسے اور یہاں پر بھی دیکھئے راجہ مہراجہوں کا سوٹ ہے یہاں پر ہر جگہ ہے الگ الگ پرکار کے ڈیجائن والی سوٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے دیکھ رہے اور ابھی کیا کیا ملتا ہے آنگے دوستوں اس کے بعد اب یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر باکس دیکھیں گے جو اس سمائے راجہ مہارا جی یہ کیا کرتی تھے یہ ہے کچھ اس پرکار کے برطن ہویا کرتی تھے ان کے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ہے اور دیکھیں یہاں پر یہ ہے وہ کھانا پروسنی کے لیے تھا اس میں مچھلی کا بنا ہے اس میں مچھلی رکھا کرتی تھے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ برطن تھے جس میں پانی پیا کرتی تھے کھانا کھایا کرتی تھے راجہ مہراجہ یہاں پر اس کے بعد یہ دیکھیں کھیل کھیلا کرتی تھے سترنج کا ہوا یا پھر کہیں اور اس پرکار کا کھیل کھیلا کرتی تھے بے لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چیز الگ الگ پرکار کے چیزیں رکھی ہیں یہاں سمجھ میں بھی نہیں آتی کیسا کھیلتا یہاں پر دیکھیں اس سمائے کی جو سکھے چلا کرتی تھی بہت پرانی یہاں پر سب کچھ اکیرے گئے ہیں دیکھی سکتے ہیں الگ الگ پرکار کے راجہ مہراج آؤں سکھے چلا آئے اور کیسے کیا ہوتا تھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں پلیٹے رکھیں ہیں راجہ مہراج آؤں کی یہاں پر کس پرکار کی پلیٹ میں کھانا کھایا کرتی تھی بے لوگ آج سے ہجاروں برس پہلے چیزیں ہیں کچھ چار سو کچھ پانسو الگ الگ اس بھی کی ہیں یہاں پر آئیں گے تو ہمیں ایک سلہ دیکھنے کو ملے گی ان سلہوں کی لینگویز دیکھ کر آپ بھی رہ جائیں گے استمب لیکھ ہیں جو بہت پرانی ہیں ہجاروں برس پرانے جو ملے ہیں مگر انہیں آج تک پڑا نہیں گیا سمجھ میں ہی نہیں آتا اس میں لکھا کیا ہے دوست اس پرکار کی استمب ہویا کرتے تھے دیکھیں سکتے ہیں اس میں ایک پورس اور محلہ ساید بنی ہوئی ہے یہاں پر وہ لکھا ہے کچھ یہاں پر بھی دیکھیں یہ ہجاروں برس پرانے ہیں ابھی کی نہیں ہیں اور کس پرکار سے اس میوزیم میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پر لوگ آتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اتحاس نظر آتا ہے اس کے بعد آنگے دیکھیں گے تو یہ بہت بڑی سلہ ہے اس سلہ میں بھی بہت کچھ لکھا ہے مگر پڑا نہیں جا سکا دیکھیں یہاں پر لکھا ہے پورا کا پورا اتحاس کیا کہا ہے اس سلہ میں دیکھیں کس پرکار کی لینگ بھی اسے ہمیں سمجھ میں تک نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہے کیا عدبوت چیز ہے یہاں پر اس جگہ پر آپ جب انٹری کریں گے تب ہمیں یہ ملے گا یہاں پر اب ہم جائیں گے ایک جین مٹ ٹائپ کی مورتیاں ہیں یہاں پر بتاتے پردست کی گئیں لائیں گئیں ہیں بہت بڑی بڑی پرتما یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ان کی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاس میں جائیں گے تو بہت عدبوت نظارہ یہاں کا دیکھنے کو ملے گا آپ کو دیکھئے ان مورتیوں میں کس پرکار کی چھتی پہنچائی ہے لوگوں نے یہاں پر کہیں سڑ نہیں ہے تو کہیں ہاتھ نہیں ہے اور مگر یہاں پر رکھی گئی ہیں اور سن بھی لکھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہے مہاویر شومی جی کی مورتیاں یہاں پر آپ دیکھیں سکتے ہیں چاروں طرف سے بہت عدبوت نظارہ یہاں کا لگتا ہے جو چھترپور میں موثانیہ نامکستان پر ہے یہ دھویلہ میں یہاں پر یہ استثتہ چیزیں یہاں پر آکے آپ دیکھ سکتے ہیں